تو خبر یہ بھی ہے کہ بیلڈنگ میٹریل میں استعمال ہونے والی اشیاں سیمر، بچری ریت، اینڈ اور ٹائل کے سرکاری ریت مقرج کر دیا گئے ہیں سیمر ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شہر میں کوئی بھی دکاندار حکومتی ریتز پر سیمر سمیت دیگر اشیاں کی فوق پر تیار نہیں یہ ریپورٹ دیکھیں نئے بجٹ کے بعد تعمیراتی مٹیریل بھی مہنگا کر دیا گیا پنجاب حکومت نے تعمیراتی مٹیریل کے ریتز کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سرکاری قیمت تیرہ سو ساٹھ روپے مقرر مگر دکانوں پر سولہ سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے اول درجہ کی ایک ہزار اینڈ کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے مقرر دکان پر اٹھارہ ہزار روپے فی ہزار فروخت ہو رہی ہے جبکہ سارف کے گھر پہنچ کے اخراجات الگ وصول کیے جانے لگے اسی طرح ایک ہزار ٹائل کی قیمت سولہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے دکان پر انیس ہزار سے بیس ہزار روپے تک فروخت جاری ہے سریعے کی فی ٹن قیمت بھی دو لاکھ پنتالیس ہزار سے دو لاکھ پچپن ہزار روپے کر دی گئی مارکٹ میں فروخت دو لاکھ اسی ہزار روپے جبکہ سارف کو پان سے دس ہزار گھر تک پہنچ ڈال کر دو لاکھ پچانویں ہزار روپے تک سریعہ فروخت کیا جا رہا ہے مجزوروں کا کہنا ہے کہ دکاندار سیمنٹ اور مٹیریل مہنگا فروخت کر رہی ہیں اگر سیمنٹ کی قیمت زیادہ وصول کی جائے گی تو لوگ تو پہلے ہی گھر تعمیر کروانے سے ڈرتے ہیں سیمنٹ اور بھی مہنگا ہو گیا اور مجزور لوگ کیا کرے گا غریب لوگ ہیں یہ سیمنٹ بھی مہنگا ہے بیجلی بھی مہنگا ہو گیا اور سب کچھ مہنگا ہے جی حکومت نے چندے آج یہ میں مریم نیواز کہندی ہے نا گریبہ مجزور سوچیں گی یہ مجزور طبقہ ہے نا ناندہ واسہ کو سوچے غریب مزدوروں کا کہنا تھا کہ سیمن ڈیلرز ہر تال پر چلے گئے تو غریب کا چلحہ تھنڈا پڑ جائے گا